بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آپ سوچ رہوں گے آج میں آپ کو کہاں کا ویڈیو دکھا رہی ہوں تو جی یہ میرا گھر ہے لاؤنج ہے میرا تو ہم نے یہاں پر جالی کا پردہ ڈال دیا جو کہ ہوا سے جو ہے اڑ رہا ہے بہت تھنڈی ہوا بہت تیز ہوا ہے جون کے موسم میں ایسا تھنڈا تھنڈا سا موسم ہو جانا اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت اللہ کی بڑی کرم نمازی ہے تو یہ ہم نے اس لیے بھی ڈالا تھا پردہ کے مکھیاں جو تھیں وہ بہت تنگ کرنا شروع ہوگی تھی مکھی مچھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہیں پلوٹ ہمارے اس میں کتنی گندگی ہے تو یہ اس وجہ سے ہم نے اس پردے کو ڈال لیا تھا اور یہ جو ہے نا یہ کافی بچت ہو گیا مکھیوں کی وجہ سے یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے اور ابو بکر کی سائیکل بھی آپ جہاں وہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ موٹر کی تار بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے موٹر چال رہی ہے جب ہم اس طرح موٹر کی تار لگاتے ہیں تو پھر ہم ابو بکر کو یہاں باہر نہیں آنے دیتے تو اس کے رونے کی آواز تو آپ کو آئی نہیں ہوگی وہ اسے جیسے رو رہا ہے کہ باہر آنے دیا جائے تو خیر خطرناک چیز ہے بجلی کسی کی دوست نہیں ہوتی بڑے کہتے ہیں یہ اور یہ ابو بکر کی سائیکل اور یہ جوتیاں دیکھیں تو چلی اندر چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں کچن میں ہم کیا بناتے ہیں آج کیا بنے گا تو یہ دیکھیں پاور بینک یہ دیکھیں کس طرح پھینکا ہوا ہے ابو بکر نے جو ہے نا کوئی چیز ہماری کہیں نہیں رہنے دی ہر چیز جو ہے ابو بکر نے نکال کر پھینک دی ہے یہ دیکھیں یہ دراست بھی جو ہے نا ہم ایکسٹر چیزیں رکھتے ہیں تو یہاں سے کھول گے سب چیزیں نکال لیتے ہیں تو چلی کچن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کیا بنے گا تو جی آج میں ماش کی دال بنا رہی ہوں جو کہ ہزبن کے فرمایشان کو بہت پسند ہے یہ تو میں نے ایک کپ ماش کی دال دھو کر تقریباً دو تین گھنٹے پہلے بھی گھو دی تھی جو کہ اچھی خاصی پھول بھی چکی ہے اور یہاں پر ہوا ہے پانی بائل ہو چکا ہے دال کے لیے میں نے رکھا اس کو ابالنا ہے آدھا چمچ میں نمک ڈالوں گی اور تھوڑا سا سرکہ تقریباً تین چار چمچ سرکہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں دال شامل کر دوں گی اس میں میں نے دال بھی شامل کر دی ہے تو دال جب تک وائل ہوتی ہے ابلتی ہے پک جاتی ہے گل جاتی ہے تب تک ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اور مسالہ جو ہے نا وہ آپ نے فالو کرنا ہے دیکھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کیونکہ یہ تھوڑی سپیشل دال بنا رہی ہوں آج میں تو چلیے سبسالہ تیار کرتے ہیں جی تو کڑاہی میں میں نے تقریباً آدھا کپ گھی جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور گھی ہو گیا ہے گرم اس میں بلکل چھوٹی سی ایک پیاس جو ہے وہ میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پیاس نہیں ڈالیں گے ہم اس میں بلکل تھوڑی سی پیاس ہم نے ڈالی ہے اس کو کریں گے پیاس دیکھیں ہلکی سمیری ہوگی ہے اب اس میں ایک کھانے کے چمچ لیسے ندرہ کا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو مینٹ اس کو پیاس کریں گے اچھا جی یہاں دیکھیں چکن ہے میرے پاس یہ تقریباً 100 گرام چکن ہے یہ سرپ اس کو ٹچ دیا ہے تھوڑا زائکا اچھا ہو جائے گا چھوٹا 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 کیمہ سمجھ رہیں اس کا موٹا کیمہ ہے جو اس طرح میں نے چھوٹ چھوٹی سی بوٹیاں کاٹ لی ہیں تو یہ چکن بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس کے چھوزالٹا ہو جائے گا ایک میاں تک آئے گا اور بہت مزید کی ڈال ہو جائے گی پرائی کریں گے چاہتا ایک دو مینٹ کر لیتے ہیں یہ مسالے جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ دیکھیں مرچ ، لائمش پاوری ، لائم Sug killed نمک ، لائمش مرچ لائمش پاورڈ لائمش پاورڈ ، لائمشمند دھنیا پاورڈ ، لائمش مجھن اسے بھی اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کرتے ہیں بھونائی تھوڑا سا پانی شامل کر کے چالدر تماثر ہیں باریک کاٹ دی ہیں یہ بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہمیں تماثر کو بھی میلٹ کریں گے اس میں بھونیں گے اور بہت اچھا سا مسالہ بنائیں گے اس کا دیکھیں بھول رہا ہے مسالہ ماشاءاللہ اس کو انہیں بہت اچھا سا میکس کرنا ہے بہت اچھا ملائن سا مسالہ ہم نے اس کا بنانا ہے یہ الحمدللہ مسالہ جو ہے بہت اچھا پیار ہو گیا یہ دیکھیں بہت ملائن ہو گیا یہ چھوڑ دیا ہے اور ہماری ڈال بھی ہو گیا بہت ملائن ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کیمرا جو ہے وہ تھوڑا بلر ہو گیا اس کی وجہ سے یہ بھاپ ایک دم سے آئی ہے تو ہم نے ڈال شامل کی ہے اور ڈال میں پانی ہے ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر میں پانی خوشک ہو جائے گا چار بانچ منٹ میں ہی پانی میں نے ضائع نہیں کیا اس وجہ سے کہ سارا ٹیسٹ اور ساری ہزائیت جو ہوتی ہیں جب ہم کوئی چیز بوائل کرتے ہیں تو وہ پانی میں ہی ہوتی ہے جب ہم پانی ضائع کرتے ہیں تو مطلب ہم نے اس کا ٹیسٹ اور اس کی ہزائیت کو ضائع کر دیا اور پیچھے سے جب ہم کھا رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے کم از کم اگر آپ ہزائیت کسی نہ کسی طرح بنا بھی لیتے ہیں تو اس میں ہزائیت بھی نہیں ہے تو ہم اس کو پکائیں گے اور دو تین منٹ بعد ملتی ہوں میں آپ سے دال دیکھیں ماشاءاللہ پانی جو ہے وہ اس کا ہو گیا ہم اس میں ٹھوڑا سا گرم سالہ مکس پیسا ہوا تقریبا تا دی چاہے کی چمچ ٹھیک ہے اور اس کو رکھ دیتے ہیں دال سے تقریبا دو سے تین منٹ پھر میں آپ سے ملتی ہوں دو منٹ کے بعد میں نے دم اٹھایا ہے تو دال دیکھیں تیار ہے ہماری کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کریں اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ